اتراخان پولیس نے ایک بڑی تھگی کا خلاصہ کیا ہے اتراخان ایسٹی ایف نے نویڈا سے ایک آر او پی کو دو سو پچاس کروڑ روپے کی تھگی کے معاملے میں گرفتار کیا ہے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ تھگی ماتر چار مہینے کے انترال میں کی گئی چین کی سٹارٹ اپ یوجنا کے تحت بنے ایپ سے تھگی کو انجام دیا گیا دیش کے قریب پچاس لاکھ لوگوں کی اور سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیا جا چکا ہے اس ایپ کے ذریعے لوگوں کو 15 دن میں پیسے ڈبل ہونے کا لالچ دیا جاتا تھا اس تھگی میں 15 دن میں پیسہ دو گنے کرنے کے لیے پہلے لوگوں سے پاور بینک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کو کہا جاتا تھا جس کے بعد ان سے 15 دن میں پیسے ڈبل ہونے کا لالچ دیا جاتا پورے معاملے کا خلاصہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب حریدوار نیواسی نے پولیس میں سوچنا دی کہ ایک پاور بینک ایپ سے پیسے دو گنے کرنے کے لیے دو بار کرمشے تیرانوے ہزار اور بہتر ہزار روپے جمع کیے گئے جس نے پندرہ دن میں ڈبل ہونے کے لیے کہا گیا لیکن ایسا نہیں ہونے پر پیڈیت نے پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی جس پر پولیس نے مقادمہ درج کر چھاندبین شروع کی جانچ میں پایا گیا درجہ کی تمام دھندراشی الگ الگ خاتوں میں ٹرانسفر کی گئی جب ویتی لیندین کا ادھیان کیا گیا تو پولیس کے ہاتھ دو سو پچاس کروڑ روپے کی تھاگی سامنے آئی اتراخنڈ ایس پی کی اتراخنڈ کے سٹی ایس پی اجے سنگھ نے بتایا کہ پولیس کی جانچ میں ایک بڑی بات سامنے آئی ہے کہ ٹھاگی کرنے والے ویدیشی نویشتوں کی اور سے بھارت کے بزنسمن کو کمیشن کا لالش دے کر ایک ایپ کے ذریعے لوگوں کو لون دینی کی بات کرتے تھے بعد میں اس میں بدلاؤ کر لوگوں کو پیسے دوگنے کرنے کا لالش دے کر پیسے نویش کیا جانے لگا پیسہ ایک ہی خاتے میں ڈلوا کر بھارت کے لوگوں کے خاتوں میں ڈلوایا گیا شروعات میں کچھ لوگوں کا پیسہ واپس بھی دیا گیا فیلحال اس معاملے میں اب جانچ ایجنسیا ایکٹیو ہو گئی ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے انبی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں